ہمیں بتایا جاتا ہے احتجاج مرضی جتنا کرے جہاں مرضی کرے روح بننا ہو آپ ہمیں طریقہ کار بتا دے میں ترمی گاؤں سے بک کروں گاؤں سے یہاں ستارہ کلومیٹر چل کے نوک اس دفتی جب میں لیت میں بیٹھوں کے لئے ہم خوش نہیں ہیں آپ ہمیں درنہ دینے سے روح بنے کے طریقہ کار بتا دے گئے ہمیں بتاتا ہے کہ جتنا مرضی مطالبہ کرے مگر روڈ کا احترام ہو ہمیں بھی احساس ہے مصابر بتا ہوگا ہمیں بھی احساس ہے مریض بتا ہوگا مگر میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ آپ سے 19 کلومیٹر اس طرح رائیڈ ہینڈ سے تیروکو کا مقام پر دائی دن کے بعد کل شام کو روڈ کھرا ہے تو انتظامیوں کو بھی تکلیف نہیں ہے حکومت کو بھی پریشانی نہیں ہے آج ہم جو گھنٹے کے لئے بیٹھے جن کے پلچستان کو سر پر اڑھائے گا آپ روڈ ہم تو من کرے روڈ تو آپ بن کر رہے آپ کون بزہ ہے میرے بغادوں سے میرے سوردہ سے میرے سری سے میرے گھرگی باز سے تنگو سے ہم نے تمام لوگوں کو زحمت مت کرو آپ کے امائیدین کش کمیٹی کے لوگ حاضری دے دیں راستے میں فضا پڑا ہے آپ کا وہاں کام ہو رہے ہیں لوگ براستے میں رکا پڑا ہے یہاں دردہ ہم نے بھی آئے یہاں روڈ ہم نے بن کیا ہے ہمارے مر جو راستے میں فسے ہوئے کیا ان کو ہم نے روکا ہوا ہے اب آپ اس طرح جائیں میں اس سے نیچے تنوں سے نیچے تک کا مجھے نہیں آن لگا کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنے کا فرار کرنے کا ہم قائل نہیں ہیں میرے تھارت سے تیرکوں سے گم بودا سے وہ ایکشن کمیٹی کے جو متاثرین ہیں روڈ کے متاثرین ایکشن کمیٹی کے ممبران سانیٹ سے کچھ بزرگ اس میں ایک دو شیر صاحبان کی تشریف فرمائے کچھ دوست کچھ جوان آپ کے ادھر موڑ کر اس طرف حضا پر آئے اس کو کیا ہم نے روکا رکھا ہے آپ ہمیں اتنا بھی مجبور نہ کریں کیونکہ ان کے ساتھ اگر بیس بچاس لوگ ہے تو ایک درنا ہمیں آنا کنچے تو وہ ادھر بھی کر کے جائیں گی یہ ہو گیا ان کے لئے کی بلا آپ جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس جماعت کی نمائندگی تو شیر صاحب نے کی ماغر نمائندگی کی ہے تمہیں اس کے علاقے کے لئے ہے نمبر شیف ہے تمہیں اس کے علاقے کے لئے ہے میرے برادر عزیز کے ایک دو جنرے پر مجھے یاد پرتا ہے تمہیں ایک دو جنرے اور آپ کو سنا ہے اور آپ کے سامنے رہو یہاں صحافی حضرات تشریف بکتا ہے قلمکار تشریف بکتا ہے آپ کے درمیان بہت کر آپ کے علاقے کی رپیٹنگ کرنے والے مورد بھی ہوں گے لکھیں میں ان لوگوں سے متوجہ ہوں جو سرکار کے لئے لکھتا ہے دونوں کان کھول کے سنیں اور دونوں ہاتھ سے لکھیں پروانی پرشاہ ہوئے لکھیں ہم ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہم یہاں جس جماعت سے بھی ہوئے ہم حکومت پاکستان کے بھی خلاف نہیں آپ کیا لکھیں گے ہمارے بارے میں آپ ہماری وفاداری کا لکھ کے لکھ کے آتے قرم میں صحیح ختم ہو جائے گا شیربان صاحب نے اشارہ کیا تو آپ کے کمپنسیشن کا آپ مجھے بتائیں میں دو جمعہ جگلرز کردو روز پر بتاؤں جگلرز کردو روز پچھلے کرنے میں بھی بتایا تھا پچھلے کرنے میں بھی بتایا تھا تو جگلورت کردے روض ایک میگا پراجک ہے پراجک میگا پراجک ہے پراجک پر کام کرنے والا ایک ہے پراجک منذور کرنے والا ایک ہے پراجک کا منصوبہ دیزائن کرنے والا ایک ہے اس پر معنیزہ دینے والا ایک ہے معنیزہ کی تقسیم کے دوران ہمیں پزاس کا فکار کھوں یا تو ریڈیو پاکستان چوک سے لے کر جگلوں تک کا معاوزے تھے ہمیں مطمئن کیا جائے یا جگلوں سے لے کر ریڈیو پاکستان چوک تک کے معاوزے پر ہمیں مطمئن کیا جائے اس کا آجی شروع میں آپ کو بتائیں انتظامی ہمارے ان متاثرین کو کہتا ہے کہ جناب ریڈ میں سے کیا جاؤ آپ مرن کو لینڈین کا بتائیں جناب آپ ہمارے لینڈین کا مجھے آپ کو بتانے کی توز ہو رہنی ہے لینڈین آپ کے پاس ہے ہمارے شنگوز کے دوستوں نے ایفڈل این ایچے کو زمین دیا تیس لکھ دیمان کیا بیس لکھ پہ گزمین ہو جیا روکے اس طرف دریا کنارے ویپ آئند پہ بیس لکھ پہ زمین تم لے جائے روکے اس طرف ہمارے دوسرا بندوستی زمین تم تین لکھ میں ہمیں پرخا کے چلا جائے ہمیں قبول نہیں میں یہ کہ ہمیوں کے کمانڈر سمینا بتایا جائے کہ بغردوں میں ہمیں کوئی زمین لے ہم نے کہا جناب ہمارے ہم کوئی تعلقات نہیں ہیں ہمارے بغردوں کے دوستوں کو پتہ چلا انہوں نے چلی لکھ دیمان کیا ستائی لکھ بیگری میں ہو جیا تھانے کے برابر ہونا زمین ستائیس لکھ میں لے لے تھانے کے پھائد ہونا زمین تم تین لکھ میں لے جائے یہ کہاں کا انصاف ہے میں انتظامیات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ہمارا لینڈین کی کافی بھولنے کی ضرورت یہی ہے آپ کے انہوں نے موجودہ وقت میں اسی جو مہینے میں جو اگریمنٹ کیا ہوا آپ کے سامنے سوچو وہ بھولت lite ہی اگری ہے موسیقی